جی اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کا جو اہم موضوع ہے اور وہ جو اہم خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ خبر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے متعلق ہے گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا سعودی عرب کے حمد سب سعودی وزیر خارجہ کو اور اس فون کے اندر جہاں پر انہوں نے کشمیر اور جو اوائیسی کا اجلاس ہے اس والے سے بات کی وہی پر ایک زبردست چیز جو سامنے آئی ہے اور وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے ایک مایوس کن بھی ہے اور شرمناک بھی ہے اور یعنی کہ سفارتکاری کے اس زبان میں نہیں آتا اور وہ ہے کہ جی انہوں نے معذرت کی ہے سعودی قیادت سے سعودی وزیر خارجہ سے یعنی کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ملیشیا میں جھا کر ملیشین عوام سے اور ملیشیا کے وزیراعظم سے معذرت کی تو ان صاحب نے واپس آ کر ادھر معذرت کی کہ وزیراعظم عمران خان نے جو وہاں پر بیان دیا او ایسی سے متعلق یا مسلم امہ سے متعلق وہ بیان دراصل اس سے سعودی مفادات ہارٹ نہیں ہوتے اور سعودی مفادات کو کچھ نہیں ہوگا لہٰذا انہوں نے اپنے ٹیلی فون کے اندر جو ہے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے جو بیان دیا اس سے یعنی کہ سعودی عرب مراد نہیں تھا اب یہ وہی بات ہے کہ چور کی داڑی میں تن کا بلکہ یہاں پر تو جھاڑو کہیں تو زیادہ لفظ مناسب ہوگا کہ جب آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کی تو پھر یہ وضاحتیں دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا وجہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب شاہر محمود کرشی صاحب اتنے منجے ہوئے سیاستان اور پرانے یعنی کہ ایک سیاستان ہے اور ان کو پتہ ہے کہ سفارتی نزاکتوں کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان چیزوں کو با خوبی جانتے ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں لیکن افسوس کہ انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اور ایک ایسے موقع پر کہ جب اس کی ضرورت تھی نہیں انہوں نے فون کر کے اس پر وضاحت دی کہ ہم ہمارا مقصد یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بات آپ سے متعلق نہیں تھی ایک جنرل بات کی انہوں نے کہ وزیر اعظم نے کہ ہمارے مسلم ممالک کو کچھ تحفظات تھے اور ہمارے یعنی کہ اس جلاس سے جو کیل سمیٹ تھی اس کا مقصد دی یعنی کہ کسی مسلم امہ کے حوالے سے کوئی محاس تیار کرنا نہیں تھا بلکہ مسلم امہ کے مسائل کے حل کے حوالے سے ہماری کوشش تھی وہ جو عمران خان صاحب اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں ٹیلیوین کی بات کرتے ہیں ایک نئے چینل کی بات کرتے ہیں اس سے مراد وہی تھا تو یعنی کہ ایک ڈیٹیل انہوں نے وضاحت دی اور ساتھ میں ایک زبردست ایک اور بات بھی جو سامنے اب کو میڈیا پر ابھی تک نہیں ملی وہ یہ بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب نے یہ بھی درخواست کی کہ سعودی عرب جو ہے اپریل میں پاکستان میں او آئی سی کا جو اجلاس ہے وہ بلانے میں ہماری مومنت کرے ساتھ دے کہ جو وزراء خارجہ کا جو او آئی سی کا نیکسٹ سیشن ہو وہ پاکستان میں ہو اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس سیشن کے ساتھ ہی کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ اجاگر کرے لیکن نائجیر جو ملک ہے وہ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے کیونکہ اگلا سیشن جو ہے وہ نائجیر میں ہونا ہے اور نائجیر کے جو وزیر خارجہ ہیں اور ان کی قیادت ہے وہ اس بلکل اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سیشن جو ہے اپنے ملک میں ہی کریں گے اگر پاکستان کو یہ زیادہ شوق ہے تشمیر کے اوپر بات کرنے کی تو وہ یہاں پر آ کر بات کریں لیکن اس سیشن کو وہاں پر توڑنے یا ہمیں آئی سولیٹ کرنے کوشش نہ کریں تو بڑے گیا نہیں کہ یہ بھی تحفظات سامنے آئے لیکن اب وزیر خارجہ کی یہ بات اور معذرت اور اس معذرت کے ساتھ سعودی وزیر خارجہ کو ریکویسٹ کرنا کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرے گا اور یہ اپریل میں جو کانفرنس ہے او ایسی وزیر خارجہ کی تو میرے خیال میں یہ نائجیر میں ہی ہوگی اور پاکستان اپنی کوششوں سے اس میں مصبت یعنی کہ کوئی قاوش ثابت نہیں ہوگی وہ جو شہباز شریف اور دیگر پوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ وزیر اعظام عمران خان صاحب عالمی سطح پر انہوں کو بات کیسے کرنے چاہیے بعض اوقات وہ بلنڈ مارتے ہیں اور ایسے بلنڈ جو ہیں بعد میں ان کو صدارنے میں یا اس کو سمارنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے جو ہیں کانسیکوینسز بگھتنے پڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آ کر وحی کیا کہ اس کی وضاحتیں ان کو دینا پڑ گئی حالکہ وزیر اعظام عمران خان صاحب اگر یہ بات آن ریکرڈ نہ بھی کہتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی وہ ملیشیان وزیر اعظام مہاتین محمد سے ایک ون ون جو ملاقات ہوتی اس میں بھی یہ بات کر سکتے تھے وہ مازد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اوپن لیکی اور کوئیسٹین آنسر کا جو سیشن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سرکاری ٹی وی پی ٹی وی پر تقریباً دو گھنٹے بعد چلا یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سینسر کیا گیا کیا کیا گیا کون سی باتیں آئیں کون سی نہیں آئیں لیکن اس کے باوجود یہ جو سیشن تھا اور بالخصوص کیل سابمیٹس کے حوالے سے جو باتیں تھی وہ سامنے ہی اور ترک صدر صاحب تھی اور رجب تھی اردگان کا وہ جو معاملہ تھا جو بات تھی ان میں پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب کی جو دھمکی تھی اس حوالے سے بات کی تھی اس کو جو ہے وزیر اعظام عمران خان نے مہر سب کی اور اس کو بتایا کہ ہاں ایسا تھا تو میرے خیال میں اس کے آگے کیا کنسیکوینسز بنتے ہیں تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا البتہ پاکستان بالخصوص اسلامباد کا سفارتی جو حلقہ ہے سفارتی لوگ ہیں جن کا سفارتکاری سے خاص تعلق ہے میں عبدالباسد کا نام لے لوں وہ بھی بڑے اس پر پریشان ہیں اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کی ہے کہ وزیر خانجہ شاہم عمران قریشی نے سعودی حمن سب کو ٹیلی فون کی ہے اور اس ٹیلی فون کا مقصد صرف اور صرف مازد کرنا تھا اور اپالوجی کرنا تھا اور پ ہماری بات کا مقصد قطعاً سعودی جو مفادات ہیں ان کو ذکر پہنچانا نہیں تھا اب آگے حالات کیا بنتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ خبر کیونکہ ایک خبر تھی کیونکہ ہمارے میڈیا پر نہیں چلی ابھی تک تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیئے اجارت اللہ حافظ و ناصر